بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوس سلطان محمود صدو میرے ساتھ موجود ہیں مقامی صحافی محمد عمران یوسف آج ہم بات کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ میں پینے کے ساف پانی کی کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے لوگوں کو پانی جو ہے وہ کس طرح کا فراہم کیا جا رہا ہے اور شہر کے اندر جو وارٹر ورس ہیں ان کی صورتحال کیا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چاند روز قبل ٹوبا ٹیکسنگ تحصیل موسیپل کمیٹی کی جانب سے ٹوبا ٹیکسنگ کے شہریوں پر پینے کا جو ساف پانی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا گیا دو سور روپے مہوار ٹیکس تھا جو بڑھا کر ایک ہزار پر کر دیا گیا تو یہ ایک ٹوبا ٹیکسنگ کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی کہ دو سور روپے مہوار ٹیکس تھا جو بڑھا کر ایک ہزار کیا گیا اور اس مد میں سلانہ جو ہے لوگوں سے کافی زیادہ پیسے بھی بٹو رہ جائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹوبا ٹیکسنگ کے لوگ ہیں کیا ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے انہیں پانی جو ہے وہ کس طرح کا فراہم کیا جا رہا ہے تو ہم نے آج ٹوبا ٹیکسنگ کے مختلف وارٹ ورکس جو ہیں وہاں کا بھی وزٹ کیا وہاں پانی بھی پانی کی صورتحال جو ہے وہ بھی دیکھی ٹوبا ٹیکسنگ کے جو اندرون شہر میں جو وارٹر فیلٹیشن پلانٹ کامپنیوں کی جانب سے لگائے گے ان کو بھی ہم نے دیکھا تو اس تمام تر چیزوں کے اوپر ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیکس کے اوپر تو محمد عمران مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت کی جانب سے مقامی تحصیل مینسپل کمیٹی کی جانب سے جو ٹیکس بڑھایا گیا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ ٹیکس جو ہاں کتنا تھا اور بڑھا کر اب کتنا وصول کیا جائے گا اور جو پانی کی صورتحالہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں جی جی بالکل یہ ٹوپا ٹیکس کا جو پانی تریمو ہیڈ ورکرس سے جو ٹوپا ٹیکس کو سپلائی ہونا تھا عوام کو تو اس وقت اس کے چارجز دو سو روپے پر مند تھے یعنی کہ سلانہ بارہ سو روپے چارج کیا جاتا تھا لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ اب پانی بھی کنٹینو نہیں مل رہا تو اس کے جو ٹیکس کا جو مادہ اس کو بڑھا کر ایک دو سو روپے سے ایک ہزار پر مہینہ کر دیا گیا تو اب اس کے جو سلانہ چارجز ہیں وہ بارہ ہزار پر سلانہ ہوں گے تو یہ سراصل زیادہ ہے کہ ٹوپا ٹیکس کی عوام جو ہے وہ متواسط طبقے سے تعلق رکھنے والی ٹوٹل عوام ہے یہاں تو نہ تو کوئی مل آرنر ہے تو نہ کوئی یہاں پر فیکٹری آرنر ہے سارے زمیدار لوگ ہیں دہاتی ایریا ہمارا ٹوپا ٹیکس کا تو یہ اتنے ایک ہزار پر منت جو ٹیکس گورنمنٹ کے اور ٹی ایم ای کی جانب سے لگایا گیا یہ دینے سے کاثر ہیں سب سے بڑی ازہت مدریف ہے لیکن اگر بات کیا جو سی او میوسپل کمیٹی سے اگر بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس کی مد میں جو لیے جا رہے ہیں ہزار پی اس میں جو وہ کمیٹی کے ملازمین کی تنخواہیں ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے وہ اسی ایک ہزار پی کی مد میں پورے کیے جائیں گے اور اس سے سب سے بڑی بات چلیں یہ تو ہزار پی انہوں ٹیکس کر دی ہے لیکن جو پانی سپلائی ہو رہا ہے گھروں کو وہ تقریباً ایک ہفتے کے دوران ایک یا دو دفعہ ملتے ہیں اور اس کا جو گندہ ترین پانی ہیں پانی سے پیٹ کی بماریاں بعض وقت سیوریج ملا پانی مل رہا ہے وہ انسائی ناکس اور گندہ پانی مل رہا ہے ہمارے توبہ کی عوام ہے اچھا امران ایک بات یہاں پہ بڑی خاص ایک اہم بات میں لوگوں کو بتاتا ہے چلوں کہ کروڑوں روپے کی لاغت سے ساپکا دوار میں تریمو ہیٹ سے پانی لائے گیا کہ تاکہ لوگ اٹوبا ٹیسنگ کے جو لوگ ہیں ان کو پینے کا ساف پانی مجسر ہو لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سپلائی سکیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکی کبھی اس کا بل ادا نہیں کیا گیا وہ سکیم بند ہو جاتی ہے اور جو واٹر ورکس کی صورتحالہ وہ انتہائی وہاں پہ گندہ پانی ہے جڑی بوٹی ہیں ان کی صفائی نہیں کی جاتی کئی کئی سات اور اس کے اندر پانی کے اندر کائی جمع ہوئی ہے ان طلابوں کی صفائی نہیں کی جاتی وہاں پہ موٹریں جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں پانی کا جو پریشر ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا بہت سے محلوں میں دیکھا کہ گندہ پانی سیوریج کا ملا ہوا گندہ پانی جو ہے لوگوں کو پینے کو ملتا ہے بارہ دفعہ محلوں سے شکایت بھی آتی ہیں کہ پینے کا جو پانی ہے وہ انتہائی گندہ ہے انتظامیہ کی جانب سے جو فراہم کیا جا رہا ہے تو تحصیل میوسپل کمیٹی کو بارہ دفعہ لوگوں نے شکایت کی لیکن تحصیل میوسپل کمیٹی کی جانب سے گندہ پانی جو ہے اس کے اوپر قابو نہیں پایا گیا لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو تحصیل میوسپل کمیٹی نے ٹیکس تو بڑھا دیئے لیکن لوگوں کو پینے کا جو صاف پانی ہے وہ مہیا نہیں کیا جا رہا تو یہ ایک بنیادی چیز ہے پانی پانی کے بغیر تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں چل سکتی لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے ان کا بنیادی حق ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہ جو بنیادی حق ہے یہ پورا نہیں کیا جا رہا تو وارٹر ورس جتنے بھی ہیں خاص طور پر ہم نے دیکھا جو ڈی پئر سکول کے سامنے وارٹر ورس ہے پشل دور پر وہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ وہاں پہ گر گیا چونکہ وارٹر ورس کی صورتحال بہت ہی جو ہے وہ خستہ حال ہے دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں کسی وقت بھی کوئی بڑا حاصل ہو سکتا ہے اسلام پورے کا ہم نے وارٹر ورس دیکھا وہاں پہ اس کی دیواریں جو ہیں خراب ہیں ساتھ حبادی ہے بچے وہاں پہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں کھیلتے ہیں تو اچانک بچے جب وارٹر ورس کے اندر آتے ہیں تو اس سے ایک حاصل کی جو صورتحالہ وہ پیدا ہو سکتی ہے پچھل دنوں میں جو حاصل وہ بھی ایک نوجوان لڑکا تھا دیوار ٹوٹنگ کی وجہ سے اندر آیا اس نے ٹک ٹوک بنائی ٹک ٹوک بناتے ہوئی گر گیا تو اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا انتظامی ایک جانب سے نہ تو اس دیوار کو مرمت کیا گیا نہ ہی وہاں پہ کوئی خاردار تارے لگائی گئی نہ ہی صفائی کروائی گئی انتہائی بری صورتحالہ توبہ ٹیکسنگ کے جو وارٹر ورکس ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ انتظامی کے جانب سے ٹیکسوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے لیکن لوگوں کو پینے کا جو صاف پانی ہے بنیادی جو ان کا حق ہے وہ ان کو فراہم نہیں کیا جاتا تو عمران مجھے ایک چیز اور بھی آپ کلیر کریں چونکہ آپ نے وارٹر فلٹیشن پلانٹ جو ہیں آپ کا اپنا بھی تھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو وارٹر فلٹیشن پلانٹ کامپنی کی جانب سے لگائے گئے ہیں ان کامپنی جانب سے جو پانی تیار کیا جاتا ہے اس کا صحت کے اوپر کیا اثر ہے توبہ ٹیکس میں بیماریاں تو پہلے ہی بہت زیادہ پھیر رہی ہیں میدے کی بیماریاں ہیں جو توبہ ٹیکسیں میں عام پائی جاتی ہیں صرف اس پانی کی وجہ سے تو جو کامپنی پانی فراہم کاری ہیں وہ پانی کس طرح ہے وہ پانی کس طرح تیار ہوتا ہے اس میں کیا کے چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں جی بلکل جو گورنمنٹ کی طرح سے میوسپل کمیٹی کی جانے سے پانی گھروں کو پینے والا مہیا کیا جاتا وہ بلکل پینے کے قابل نہیں وہ تو زیادہ گھروں میں لوگ کپڑے دوتے ہیں صفائیاں بغیرہ کے لیے فرش ورد ہونے کے لیے سمجھ لیکن پینے کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا وہ ٹوبے میں اس کا جو سرسر نجائز پیادہ جو نیجی کمپنیاں وہ اٹھا رہی ہیں وہ منرل وارٹر کے نام سے پلانٹ لگائیں لیکن وہ منرل وارٹر تو اس میں ہے نہیں قدرتی منرل ہوتا کوئی نہیں زمین سے پانی نکال دا ہمارے زمین کا جو دھاتی علاقہ جاتا ہے نیچس کالی فارم کا وارث پاس زیادہ پایا جاتا ہے اس میں پیٹ کی بماریاں میدے کی بماریاں جنم لیتی ہیں تو اس کو زمین سے جو پانی نکالا جاتا تو اس ہی پانی کو نکال کے جب اس کو اس کا ٹی ڈی ایس و پی ایچ ایس جو لیبل ہے وہ زیرو کر کے اس میں دوبارہ جو منرل نہیں ہم کہہ سکتے اس میں ترہ تر کے کیمیکل ہوتے ہیں جس میں پوٹاشیم ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ وغیرہ دیگر کالشیم وغیرہ اس کے جو ڈالے جاتے ہیں اس میں پانی میں وہ ملا کے تو اس کو جو پانی جو تیار کیا جاتا ہے نا وہ انتہائی صحت کے لئے نقصان دی ہے کالشیم کی زیادہ مقدار کو ظاہر ہو آپ کی ہڈیوں کو جوڑوں کو ہڈیوں بغیرہ کو نقصان دے تو اس میں جو کالشیم یا کاربونیٹ وغیرہ ڈالا جاتا ہے یہ بالکل انسانی جسم کے لئے نقصان دے جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جسم بھاری یا ٹانگ یا درد کر رہی ہیں اب اٹھا نہیں جا رہا یہ صرف انہی نیجی کمپنیوں کے جو منرل واٹر ہیں انہی کے پانی کا نتیجہ ہے تو یہ پانی بلکل صرف انسانی صحت کے لئے نقصان دے دوسرے جانب اگر دیکھا جائے تو جو فوڈ تھارٹی والے ہیں وہ اس طرح بلکل توجہ نہیں دے رہے کیونکہ وہ کیمیکل ریجنل نہیں ڈال رہے دو نمبر کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر زیادہ تر اس میں کیمیکل جو جتنی پانی والی کمپنیاں وہ جالی اور دو نمبر کیمیکل استعمال کر کے پانی کے پی ایچ جو ٹیڈیس لیبل کو مینٹین کرتی ہے تو اسی کی مد میں وہ کمپنیاں آج لاکھ روپیہ کماری ہیں لیکن دیکھا جائے تو جی کمیٹی والوں کی غفلت اگر وہ ہی گھروں کو پینے کا ساف پانی مہیا کرے تو ان کمپنیوں کا کاروبار ہے جو ان کمپنیوں کی جو لوٹ مار سیل ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اچھا عمران مجھے یہ بتائیں کہ شہر کے اندر چونکہ بہت سے وارٹر فیلٹیشن پلانٹ جو ہیں وہ میوسپل کمیٹی کی جانب سے بھی لگائے گئے ان وارٹر فیلٹیشن پلانٹ سے جو پانی لوگ حاصل کرتے ہیں کیا آپ کے خیال میں جو وارٹر فیلٹیشن پلانٹ ہیں ان کے فیلٹر تبدیل کیے جاتے ہیں کیا وہاں سے پانی جو ہے لوگوں کو ساف پانی مہیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ نے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جی بالکل جو گورنمنٹ کی طرف سے وارٹر فیلٹیشن پلانٹ لگائے لیکن ان کو ہم وارٹر فیلٹیشن پلانٹ نہیں کہہ رہے گا وہ صرف اور صرف پانی کو زمین سے نکال کے کشید کرتے ہیں اس میں جو فیلٹر ہیں وہ کئی کئی ماہ تک تبدیل نے کیا جاتے اور پلانٹ کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جیسے طلاب گیا رہا ہے ان کے نیچے تو ایسی زمینی پانی ٹھیک نکلتا ہے تو جس کی وجہ سے وہاں سے لوگ پانی بڑھتے ہیں اس کا ذائقہ ٹھیک لیکن اس وہ دیکھا جائے تو وہ بھی نقصان دے اگر اسے کسی تجزیاتی لبارٹری میں اس کا تجزیہ کیا جائے وہ پانی بھی انسانی صحت کے لئے نقصان دے کیونکہ اس میں تو کئی کے ماہ تک گورنمنٹ فیلٹر نہیں چینج کرتی یہاں دیکھا کہ اس کے ٹوٹیاں ٹوٹ جائیں تو وہ ٹوٹیاں نہیں تبدیل کرتے پانی زائے ہوتا رہتا ہے نکل کے سارا تو ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے جس طرح توبہ ٹیسنگ کا تھانہ سٹی ہے اس کے قریب جو وارٹر فیلٹیشن پلانٹ ہے اس کے ساتھ ہی ڈمپنگ پوائنٹ بنایا ہوا میں نے دیکھا کہ توبہ ٹیسنگ میں جتنے ہی وارٹر فیلٹیشن پلانٹ ہیں اس کے اردگیر جو ہیں وہ گندگی کے ڈھیر ہیں فرس جو ہیں خراب ہیں اور اس گندگی کو صاف نہیں کیا جاتا بلکہ محلے کی جو گندگی ہے وہ بالکل تھانہ سٹی کے قریب جو ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا وہاں پہ پھینکی جاتی ہے ساتھ سکول بھی ہیں ساتھ پانی کے طلاب بھی ہیں لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ توبہ ٹیسنگ کے لوگوں کو پینے کا جو ساف پانی ہے وہ مہیا نہیں ہوتا ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں ٹیکس کے اوپر زور دیا جاتا ہے لیکن پینے کا ساف پانی جو ہے اس کے اوپر زور نہیں دیا جاتا بہت سے وارٹر فیلٹیشن پلانٹ شہر کے اندر موجود ہیں جو لگائے گئے کروڑوں روپے کی لاغت سے لیکن وارٹر فیلٹیشن پلانٹ جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں تصیل انتظامیاں جو ہے وہ تصویروں میں یا فوٹو سیکشن میں مصروف رہتی ہے لیکن عملی طور پر کام نظر نہیں آتا میں ادھر سے پانی لینے آیا تو اور پانی دیکھا ہے کوئی ادھر بھی گندہ ہے ہمارے گھروں میں پہ جو آتے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے گندہ اب بھی ادھر فیلٹر پہ لینے ہیں تو وہ بھی گندہ ہے پتہ نہیں کتنے دنوں سے یا کتنے ماس انہوں نے کبھی چینج ہی نہیں کیا